شو بیز انڈسٹری کے ڈراماز کی منفرد کہانی اس کی ریٹنگ کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے محبت پیار اور لف ٹرائینگل جیسے بورٹ ٹاپکس کی کہانیاں دیکھ دیکھ کر فینز اکتا جاتے ہیں جس وجہ سے اگر انڈسٹری میں کوئی ایسا ڈراما آ جائے جس کی کہانی تھوڑی مختلف سسپنس ڈر اور خوفناک پہلو کو جاگر کر رہی ہو تو اس ڈرامے پر ہر کسی کی نظر رک جاتی ہے جیہاں کالے جادو بھوت چڑیل اور انسان کو کسی مخلوق کا سایہ ہو جانا معاشرے کی ایک ایسی دردناک حقیقت ہے جس سے شاید کئی انسان آج بھی متاثر ہیں اور نہ صرف ایک وہ انسان بلکہ اس انسان سے جڑی اس کی پوری فیملی ہی اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے سکرین پر خوفناک اور ڈر سے برا ایک ایسا ڈراما نشر کیا گیا ہے جس کو دیکھنا ہر کسی کی خواہش سی بن گئی ہے شاید نظامی کے کلم سے نکلنے والا ڈراما سیریل چھلاوہ میں ایکٹرس نور زفر خان، علی انساری اور نامین وکار مقزی کردار ادا کر رہے ہیں ایکٹرس نور زفر خان کو چھلاوہ جیسے ڈر اور خوف پر مبنی ڈرامے میں پہلی بار کردار نباتے دیکھا جا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے نور زفر خان کی بین سارا خان کو سسپینس اور تھریل بیز ڈراما سیریل بیلا پور کی ڈائن میں پرفارم کرتے دیکھا گیا تھا چھلاوہ ڈرامے کے دیگر اداکاروں میں بھی انڈسٹی کے مشہور چہرے دیکھے جا رہے ہیں ان ایکٹرس کی سکرین پر ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کی کیمسٹی کو تو دیکھا ہی جا رہا مگر چھلاوہ کے ان ایکٹرس کی اپنی اصل زندگی میں کون کون محبوبہ ہے کون کس کا دیوانہ ہے نیچ چھلاوہ ڈرامے کے اداکاروں کی اصل زندگی سے جڑے ایسے رازوں اور حقائق پر بھی بات ہوگی جو شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو مگر اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی مل سکے چھلاوہ ڈرامے میں ایکٹر ادنان جعفر کا کردار بھی سب کی توجہو کا مرکز بنا ہوا ہے اگر ادنان جعفر کی حقیقی زندگی کی بات کی جائے تو ادنان جعفر پہلے ڈان نیوز میں ایزا جنرلسٹ کام کرتے تھے مگر بعد میں ادنان جعفر موڈلنگ کی طرف آگئے تھے ادنان جعفر نے دوزار نو میں فرین زارہ جعفر سے پسند کی شادی کی تھی اور فرین اور ادنان جعفر کی دو بیٹیاں ہیں ڈراما انڈسٹری میں سائیڈ رولز میں ایک نمائیہ نام ایکٹر نوید رزا کا بھی شامل ہے نوید رزا ڈراما سیریل چلاوا میں بھی اپنا کردار خوبصورتی سے نباتیں نظر آ رہے ہیں اگر نوید رزا کی حقیقی زندگی میں ہمسفر کی بات کریں تو نوید نے اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں ہی دوزار تیرہ میں کمل سے محبت کی شادی کی تھی نوید اور کمل کی ایک بیٹی منال نوید بھی ہے فیملی کی مکمل تصاویر سکرین پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں انیس سو پینسٹھ میں بلیکن وائیڈ سکرین سے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کرنے والی سینئر ایکٹر سمینہ احمد بھی ڈراما سیریل چلاوا میں نمائیہ کردار ادا کر رہی ہیں ایکٹر سمینہ احمد نے پہلی شادی پاکستانی مشہور فلم میکر فریدو دین احمد سے کی تھی مگر شادی کے چند سال ایک ساتھ رہنے کے بعد سمینہ احمد کو ڈیووس ہو گئی تھی ڈیووس کی وجہ سمینہ احمد کے شو اور فریدو دین احمد کے پاکستانی ایکٹرس شمیم آرہ کے ساتھ تلقات اور محبت تھی جیہاں انیس سو ترانوے میں فریدو دین احمد نے سمینہ احمد کو ڈیووس دے کر ایکٹرس شمیم آرہ سے دوسری شادی کر لی تھی ایکٹرس سمینہ احمد نے لمبے عرصے تک پاکستانی انڈسٹری کے مشہور ترین ڈراماز میں کام کیا مگر کبھی بھی کسی کے ساتھ کلوز بانڈنگز میں نہیں دیکھی گئی تھی اور ڈیسنٹی دوزار بیس میں موس سینئر ایکٹرس سمینہ احمد نے سینئر ایکٹر منظر سہبائی سے شادی کر لی تھی پاکستانی ڈراماز میں دادا اور دادی کے رولز نبانے والے یہ ایکٹرس جب اپنی حقیقی زندگی میں عام سفر بنے تو مداؤں اور میڈیا فورمز کی جانب سے نیک تمنہوں اور پیار محبت کا برپور ازار کیا گیا تھا ایکٹرس سارا خان کی بہن نور زفر خان بھی ڈراما سیریل چلاوا کی لیڈ رول میں شامل ہیں سنگر فلک شبیر اور سارا خان کی شادی کے بعد سے چھوٹی بہن نور زفر خان پر پورے میڈیا فورمز کی نظریں ہیں ان فیکٹ کچھ عرصے تک نور زفر خان کو جب پاکستانی مشہور یوٹیوبر شاویر جعفری کے ساتھ ہر پارٹی فنکشن میں ایک ساتھ دیکھا جانے لگا تو میڈیا فورمز سے یہ افواس سننے کو ملی تھی کہ شاید نور زفر خان اور شاویر جعفری شادی کرنے جا رہے ہیں جبکہ اس بات میں کوئی حقیقت نہ تھی اور ایک انٹرویو میں ایکٹرس نور زفر خان سے جب یہ پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ شاویر جعفری تو میرا بھائی اور اچھا دوست ہے اس عشتہ سال دوزار بیس میں شاویر جعفری نے مشہور فیشن ڈیزینر آئیشہ بیک سے منگنی کر لی تھی جبکہ ایکٹرس نور زفر خان کو انڈسٹری میں کسی کے ساتھ بھی ریلیشن میں نہیں دیکھا جا رہا چلاوہ ڈرامی کی لیڈ رول ایکٹرس میں ایک نام ایکٹرس نامین وکار کا بھی شامل ہے نامین وکار کا کیکی زنگی مشہور ازفر علی تھا جو کہ خود بھی مشہور ایکٹر ہیں ایکٹرس نامین وکار نے دوزار بارہ میں ایکٹر ازفر علی سے شادی کی تھی اور تین سال ایک ساتھ رہنے کے بعد طلاق ہو گئی تھی ازفر علی نے پہلی شادی مشہور ایکٹرس سلمہ حسن سے کی تھی اور شادی کے گیارہ سال بعد سلمہ حسن کو ڈیووس دے کر دوسری شادی چلاوہ ڈرامے میں آنے والی ایکٹرس نامین وکار سے کی تھی مگر بدکسپتی سے ازفر علی کی دوسری شادی بھی نکام رہی تھی چلاوہ ڈرامے میں علی انساری بھی اپنا کردار نباتے نظر آ رہے ہیں علی انساری پاکستانی مشہور ایکٹرس مشل خان کو پسند کرتے ہیں اور دوزر سترہ میں مشل اور علی انساری نے منگنی کر لی تھی مگر شادی کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی مشل اور علی انساری کی بوننگز آپ تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستانی شہر گجرانوالہ سے تلق رکھنے والے ایکٹرس اسامہ خان بھی ڈراما سیریل چھلاوہ کی لیڈ رول میں شامل ہیں اسامہ خان کے کیریئر میں ڈراماز کی ایک لمبی لسٹ شامل ہے مگر یہاں ہم بات کریں گے ڈراما سیریل سانوری کی جس میں اسامہ خان نے ایکٹرس زینب شبیر کے ساتھ پرفارم کیا تھا جیہاں اپنی حقیقی زندگی میں بھی ایکٹر اسامہ خان کی سب سے کلوز بونڈنگز ایکٹرس زینب شبیر کے ساتھ ہی ہیں اور دونوں کو ہر پارٹی فنکشن میں بھی ایک ساتھ دیکھا جاتا ہے اور جلدی یہ خوبصورت جوڑی شادی کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے اسامہ خان اور زینب شبیر کے خوبصورت لماس سکرین پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں ویڈیو اگر تسان دائیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ